سپریم کورٹ کے اندر اس وقت آپ کو پاکستان کی سیاست کا تمام نقشہ نظر آ رہا ہے جو کیس زیر سماعت ہے جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہٹا دینے کا وہ اصل میں کیس ایک جج کو ہٹانے کا نہیں ہے جو بڑا سوال بار بار عدالت کے اندر آ رہا ہے کہ جج کو ہٹانے کا مقصد کیا تھا جنرل فیض نے جج کو وزٹ کیوں کیا تو اس کے تین چار جواب جو ہیں ابھی تک کورٹ کے اندر سے آ رہے ہیں میں کورٹ کے پروسیڈنگز کو اپر کمنڈ نہیں کرنا چاہتا میں صرف آپ کو کچھ حقائق بتلانا چاہتا ہوں جو سمہاو ان سوالوں اور جوابوں کے اندر غائب ہو رہے ہیں ایک جواب اس کا یہ آتا ہے جی کہ وہ جیوے والے کینڈیٹس کو جتوانا چاہتے تھے یعنی اپنی پارٹی کو جتوانا چاہتے تھے جیوے والے کینڈیٹس ایک تو اتنے تھے نہیں اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جیوے والے کینڈیٹس کو نواز شریف کو اگر آپ باہر رکھ کر انتخابات کرواتے تو جیپ والے کینڈریٹس میں ویسے ہار جانا ہے جو جیپ والے کینڈریٹس کے ساتھ ہوا ہے انتخابات کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو جیپ والے کینڈریٹس was really not the issue دوسرا یہ خیال کیا جارہا تھا کہ عمران خان کی نام یہ بغیر سہولتکاری کی جارہی تھی نواز شریف کو باہر رکھنا تھا عمران خان کو لے کے آنا تھا اور اس کے ذریعے طاقت کا نظام چلانا تھا یہ کچھ حد تک درست ہے لیکن کیا صرف عمران خان کو لانا ہی مقصود تھا اگر لانا مقصود تھا تو نواز شریف کو آرام سے ہروایا جا سکتا تھا اس کو دس سال سیاست سے باہر رکھنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ بھی جواب صحیح نہیں ہے تیسرا یہ ہے جی کہ جرنیل صاحب کی جرنیل فیض کی ایک اپنا ایمبیشن ہوگا وہ اپنا ایمبیشن کیا ہوگا وہ کمانڈ کو عبی کر رہے ہوں گے وہ کیا کمانڈ تھی اور ظاہرہ کمانڈ آرمی چیف کی تھی آرمی چیف کیوں ایسی کمانڈ دے گا اس کی اوپر بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سے ہم نے دیکھا ہے لوگ گھبراتے ہیں اور صحیح حقائق سامنے نہیں لے کے آتے تو ہمارے نزدیک جو ہم نے تمام تاریخ ڈاکمنٹ کیا ہے یا تو یہ انیس سو ساٹھ کی بات ہو انیس سو پجاس کی بات ہو انیس سو چالیس کی بات ہو یا انیس سو ستر کی بات ہو یا حتیٰ کہ اسی کے اوائل کی بھی بات ہو تو پھر تو ہم کہیں جی کہ اس وقت کے حقائق کو ہم ریکال نہیں کر پا رہے ہیں بیچ میں آپ کے تاثبات آگئے ہیں معلومات جو ہیں فیڈ آؤٹ ہو گئی ہیں چیزیں جو ہیں وہ ذہن سے نکل گئی ہیں یہ سارے ہمارے آنکھوں کے سامنے سارے واقعات ہوئے ہیں اس کی اوپر ہم نے لما بلما کمنٹ کیا ہے اس کو ہم نے ڈاکمنٹ کیا ہے تو اس میں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام جو سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہوئے اس کا سیاہ کو سباک بڑا واضح تھا اور اس کو میں نے عمران خان کے پروجیٹ کا نام دیا ہوئے عمران خان کے پروجیٹ کی تفصیلات کو میں دھورا دیتا ہوں تفصیلات کیا تھا نواز شریف اور مریم نواز اور شریف فیملی کو شہباز شریف کو بیچ میں سے نکالتے ہوئے اور وہ بھی بعد میں لیکن نواز شریف اور مریم نواز کو دس سال کے لیے سیاست سے فارق کرنا تھا نہ صرف سیاست سے فارق کرنا تھا ان کو سزائیں دے کے مکمل طور پر ڈسکوالیفائی کروا کے ملک سے باہر بھیجوانا تھا اور شریف فیملی کا جو انفلوینس ہے وہ تیتر بیتر کر دینا تھا جس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر سے جو شریف فیملی کی وراست بچتی ہے سیاسی طور پر وہ شہباز شریف کے پاس جانی تھی لیکن نون لیگ کا مکمل طور پر خاتمہ آپ نے کرنا تھا خاتمہ کرنے کے بعد انتخابات کو جتوانا امران خان کو جتوانا تھا دھاندلی ہونی تھی لیکن یہ صرف دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار تئیس یا بائیس تک کا معاملہ نہیں تھا یہ معاملہ اس دوران جنرل باجوہ کی اپنی ایکسٹینشن کا بھی تھا جنرل باجوہ جب یہ دعو پیچ کھیل رہے تھے ان کی کمانڈ کے ذریعہ ہو رہا تھا وہ اپنی اگلی ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے تو امران خان کے پانچ سال کے اندر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہونی تھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بعد جنرل فیض نے تین سال کے لیے اپنے آپ کو آرمی چیف بنوانا تھا اور امران خان کو پہلے پانچ سال ملنے تھے اور دونوں جنرلوں نے مل کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مل کر آپس میں جو بندرباد کی تھی اس کے اندر عمران خان کو جنرل فیض کے ذریعے پانچ سال کی اور مدت دلوانی تھی جنرل فیض ہو سکتے آدمی چیپ بننے کے بعد تین سال اپنے لئے اور لے لیتے تو جنرل باجوہ چھ سال جنرل فیض چھ سال ملا کے ہوئے بارہ سال اور بیچ میں دس سال عمران خان کی حکومت یہ پورا پروجیکٹ تھا تو اس پروجیکٹ کے سامنے جو بھی شخص کھڑا ہوتا تھا اس کو فارق کر دیا جاتا تھا چاہے وہ جسٹس کھڑا ہو چاہے وہ صحافی کھڑا ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان کھڑا ہو اس کے ساتھ جو کھڑا نہیں ہوتا تھا اس کو دورے لگائے جاتے تھے اس کی تظلیل کی جاتی تھی جو اس کے گلوکار اور صداکار جو ہیں میڈیا اس کے اندر پیش پیش تھا سیاستدان اس کے اندر پیش پیش تھے اس کے جو عالا کار تھے وہ بنیادی طور پر وہ تمام سیاستدان تھے جو آج بڑے جمہوریت پسند بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تجزیہ کار تھے جو آج میں باشن دیتے ہیں کہ پاکستان کے در نظام کتنا خراب لیکن جو ہدایت کار تھے وہ بنیادی طور پر دو ہی تھے جنرل باجوا اور جنرل فیض وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے لیکن حقیقت میں اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے چھے سال ایک نے لینے تھے جو اس نے لے لیے اور جب دوسرے کی باری آئی تو وہ چونکہ ایک احسان فرموش قسم کا شخص تھا تو اس نے اس کو غچہ دینے کی کوشش کی اس نے موجودہ آرمی چیف کو بھی غچہ دینے کی کوشش کی یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے یہ بھی حقائق سامنے آ جائیں گے کہ جنرل باجوا نے کس طریقے سے منور کیا آخر وقت میں آ کے کہ موجودہ آرمی چیف جوہاں بھی چیف نہ بنے بہرحال یہ ایک الہدہ قصہ ہے تین سال جنرل فیض نے لینے تھے چوتھے نمبر سے آ کے پہلے نمبر پر آنے کے بعد عمران خان کو پانچ سال مزید کروانا تھا اور اس کے بعد عمران خان کے ذریعے تین سال کے ایکسٹنشن لینی تھی تو یہ پورا پلوٹ تھا اب سپریم کورٹ کے اندر آپ کیس کو جیسے مرضی گھما لیں یہ تاریخی حقائق ہیں تبدیل نہیں ہو سکتے تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ جیپ کے کینڈیٹ کو جتوانے کے لیے نواز شریف کو فارغ کرنے کی کوشش نہیں کیا رہی تھی یہ پورا ایک تجربہ تھا پورا ایک فریم ورک تھا چھ سال ایک جرنیل کے چھ سال دوسرے جرنیل کے اور دس سال عمران کے